دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی وادی کی جسے موت کی وادی کے نام سے جانا جاتا ہے امریکی ریاست کلیفورنیا میں موجود سہرہ اور چٹانوں پر مبنی یہ وادی دنیا کی گرم ترین وادی ہے اس وادی کا گرم ترین ٹمپریچر چھپن ڈگری سلسیس تک ریکارڈ کیا گیا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس کا نام ڈیتھ ویلی کیوں رکھا گیا در اصل جب اٹھارہ سو اٹھالیس میں کلیفورنیا میں سونا دریافت ہوا یہ ایک گروپ اکتوبر اٹھارہ سو انچاس کو اس وادی سے گزرتے ہوئے بٹک گیا اور اس وسیع سہرہ میں کہیں گم ہو گیا اور اس تیز گرم علاقے میں کچھ ہفتے گزارے جانے کے بعد جاتے ہوئے وہ اسے موت کی وادی کا نام دے گئے اور تب سے اب تک اسے اسی نام سے جانا جاتا ہے اس وادی سے متعلق دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں دوستو یہ ڈیتھ ویلی جنوب مشرقی کیلیفورنیا کے محیف ڈیزٹ میں نیویڈا سٹیٹ کے قریب سہرہ اور چٹانوں پر محیط ایک وادی ہے اس وادی کو ویس سے پنامنٹ ماؤنٹ رینج جبکہ ایس سے امرگوسا ماؤنٹ رینج نے گہرا ہوا ہے اس وادی کا کل رقبہ تیرہ ہزار چھے سو پچاس کلومیٹر ہے اس وادی میں ایک مقام ایسا ہے جسے بیڈ وارٹر بیسنز کہا جاتا ہے یہ مقام سطح سمندر سے دو سب بیاسی فٹ نیچے ہے جس کی وجہ سے اسے نارت امریکہ کے لویس پوائنٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے تاریخ کی معنی تو اس میں لکھا ہے کہ اس خاص مقام پر صدیوں پہلے ایک جیل ہوا کرتی تھی جو کہ اس وادی کے گرم ٹمپریچر کی وجہ سے خوشک ہو گئی امریکہ کی میٹرالوجیکل ایجنسی کے مطابق 10 جولائی 1913 کو اس وادی میں 56.6 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا جو کہ اب تک دنیا میں ریکارڈ ہونے والا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا اس ویلی میں صرف خوشک اور بنجر زمین نہیں بلکہ سال فلیٹ پیٹرنز جیلیں ایک اپیرہ ہاؤس ایک میوزیم اور سات سات ہزاروں سال پرانا قیدیمی قبرستان بھی ہے ناظرین اس ریتھ ویلی کی مشہوری تب شروع ہوئی جب کیلیفورنیا میں سونا دریافت ہوا اور لوگ سونے کی تلاش میں ادھر کا رخ کرنے لگے یہ ویلی تب ایک ویران علاقہ تھی اور اس کے بڑے شہروں جیسے سان فرسسکو سین ڈیاغو اور لاس انجلس میں عبادی کم تھی اور ان کی کوئی پہچان بھی نہیں تھی سونا دریافت ہونے کے بعد یہاں عبادی بڑھنا شروع ہوئی سونے کی تلاش میں آنے والے لوگ ریاست اتاہ کے سالٹ لیک سٹی میں قیام کرتے اور پھر آگے کا سفر شروع کرتے تھے اسی طرح ایک گروہ نے سالٹ لیک سٹی سے نکلنے میں دیر کر دی اور جلد از جلد کلیفورنیا پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ راستے سے جانے کا فیصلہ کیا سو سے زائد افراد پر مشتمل یہ قافلہ اس راستے پر گمزند تھا کہ راستے میں یہ لوگ دو گروہ میں بٹ گئے اور کرتے کرتے یہ ایک ویران سہرا میں بٹک گئے کیونکہ ان کے پاس اس شارٹ کٹ راستے کا کوئی اتھنٹک میپ نہیں تھا اس قافلے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سہرا کے ارد گرد موجود پہاڑوں میں سے کس کو کراس کریں پانچ ہفتے کی بھوک پیاس اور تگو دو کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکلنے میں کمیاب ہو گئے اور جاتے ہوئے اس قافلے کے ایک فرد نے مڑ کر دیکھا اور کہا گوڈ بائی ڈیتھ ویلی اور اس کے بعد اسے ڈیتھ ویلی یا پھر موت کی وادی کے نام سے جانے جانا لگا ناظرین آپ کے ذہن میں یقینا یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ علاقہ اتنا گرم کیوں ہے دراصل اس وادی کے ارد گرد موجود بلند و پالا پہاڑ سمندر سے آنے والے بادل نمی اور ہوا کو روک لیتے ہیں اور ڈیتھ ویلی سے پہلے ہی نمی والی ہوا نمی کھو کر خوشک اور گرم ہوا میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وادی میں انٹر ہونے کے بعد سکیپ نہیں ہو پاتی اور اسی گرم ہوا کے وہاں جمع ہونے کی وجہ سے اس ویلی کا ٹمپریچر ہمیشہ پچاس ڈگری سلسیز تک گرم رہتا ہے اس ویلی میں پورے سال میں صرف دو اشاریت تین انچ بارش پرستی ہے اور سال کا مجورٹی وقت خوشک اور گرم درجہ حرارت میں ہی گزرتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس ویلی کے سہرا اور چٹانوں سے ہٹ کر کیونکہ یہ وادی اور بھی بہت سے دلچسپ مقامات اور کہانیاں رکھتی ہے انیس سو چرانوے میں ڈیتھ ویلی کو باقاعدہ نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا جس میں ہر سال ہزاروں کی تدار میں سیاہ سیرو تفریق کے لیے آتے ہیں اس ڈیتھ ویلی کے ناظرن پارک میں چھے سو اسی فٹ کی انچائی تک ریتیلی چٹانے ہیں اس کے علاوہ ڈیتھ ویلی کے ایک حصے کو ڈیویل گولف کورس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں کی زمین اس قدر خردری ہے کہ وہاں لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں صرف شیطان ہی گولف کھیل سکتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اٹھارہ سو چالیس میں کیلیفورنیا میں سونا دریافت ہوا تو ساتھ ہی ڈیتھ ویلی کے ارد گرد پہاڑوں میں بھی سونا چاندی اور بورکس نامی ایک سبسٹنس بھی دریافت ہوا اس سب کی وجہ سے ڈیتھ ویلی میں لوگوں کا آنا جانا بڑا اور ساتھ ہی وہاں رہائش کے لیے چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی بنا لی گئیں اور لوگ عارضی طور پر وہاں رہنا شروع ہو گئے بورکس کی پروسیسنگ کے لیے وہاں پر ہرمونی بورکس ورک کے نام سے ایک پلانٹ بھی لگایا گیا تھا جو بہت سے لوگوں کے روزگار کا ذریعہ تھا مگر جیسے جیسے چاندی کی ذخائر کم ہوتے شروع ہوئے یہ لوگ دوبارہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے علاقوں کو چلے گئے اگر ان کی بہت سی نشانیاں آج تک موجود ہیں جن میں سے ایک قبرستان بھی شامل ہے جیسے انیس سو ایک سے انیس سو گیارہ تک استعمال کیے جاتا رہا اس قبرستان میں تقریباً تین سو افراد کی قبریں ہیں ناظرین اس کے علاوہ ڈیتھ ویلی میں ایک ہوتل اور ایک اپیرہ ہاؤس بھی ہے جس میں تھیٹر وغیرہ ہے اس اپیرہ ہاؤس کی تعمیر کی کہانی بڑی دلچسپ ہے ہوا کچھ یوں کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں ایک امریکی ایکٹریس مارٹا بیکٹس کی گاڑی ڈیتھ ویلی کے قریب خراب ہو گئی گاڑی کے ٹھیک ہونے میں وقت کے دوران مارٹا نے ایڈ گٹ کا جائزہ لیا اور ایک ویران اور بوسیدہ امارت تک جا پہنچی یہ امارت انیس سو پچیس میں مائنرز کے کھانے پینے اور آرام کے لیے بنائی گئی تھی اس صدقارہ نے اس بلڈنگ کی مرمت کروائی اور اس میں اچھے سے پینٹنگز بنوائی اور تھیٹر قائم کر کے اس ویران امارت کو ایک نئی زندگی دی ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپرا ہاؤس کو دیکھنے آتے ہیں مگر بہت سے لوگوں کا ماننا ہے اس امارت میں جن بوت رہتے ہیں اب اس بلڈنگ میں بوت ہونے کی کتنی حقیقت ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ڈیتھ ویلی میں بوتوں کے مجسمیں ضرور موجود ہیں جنہیں انیس سو اسی میں بلڈیم سے آئے ہوئے آرٹسٹ نے بنایا تھا اور انیس سو چوراسی تک یہ مجسمیں ڈیتھ ویلی میں نصب کر دیا گئے تھے یہ مجسمیں آج بھی ڈیتھ ویلی میں موجود ہیں ناظرین اس کے علاوہ ڈیتھ ویلی میں ہزار فٹ لمبی ٹنل بھی موجود ہے جس سے ویلیم شیمٹ نامی ایک مرد نے بنا کسی مشینری یہ بڑے ٹول کے ہاتھوں سے بنایا تھا جس سے بنانے پر اس انسان کو اٹھتیس سال لگے اور اس محنت کے بعد یہ سرم انیس سو اٹھتیس میں مکمل ہوئی ڈیتھ ویلی سے منصوب ایک اور تاریخی مقام کی کہانی کچھ یوں ہے کہ اٹھارہ سو چوراسی میں والٹر سکارٹ نامی ایک لڑکا اتاہ میں اپنی فیملی چھوڑ کر نیوارڈا چلا گیا اور تھوڑا مستحکم ہونے کے بعد اس نے سونے کا کاروبار شروع کیا یہ ڈیتھ ویلی اس کو اس قدر پسند آئی کہ انیس سو بائیس میں یہاں اس نے دو منزلہ محل بھی تعمیر کروایا سکارٹ کی وفاد انیس سو چون میں ہوئی مگر یہ محل آج بھی سکارٹی کیسل کے نام سے موشور ہے ناظرین موجودہ دور میں ڈیتھ ویلی میں ایک شاندار ہوتل بنایا گیا ہے جس میں سیاہ سٹیک کرتے ہیں اس ویلی کی سیر و تفریق کے بعد ایڈنا برش پیکنز نامی ایک سوشل ورکر نے اس پر کتاب بھی لکھی جو کہ انیس سو بائیس میں مکمل ہوئی اسی طرح امریکن ریڈیو پر ڈیتھ ویلی ڈیس کے نام سے ایک براڈکاسٹ ہوتا تھا جس میں ڈیتھ ویلی سے متعلق حقیقی کہانیاں سنائی جاتی تھی یہ سلسلہ انیس سو تیس تک انیس سو پنتالیس تک ریڈیو پر جاری رہا جبکہ انیس سو باسٹھ میں ٹیلی ویجن پر شفٹ ہو گیا اس براڈکاسٹ کی چار سو بیاسی اپیسوڈ ٹی وی پر نشل ہوئی اور آخر کار یہ شو انیس سو ستر میں ختم ہو گیا ناظرین آپ نے دیتھ ویلی کے بارے میں ایک حیرانکن بات سنی ہو گی کہ دیتھ ویلی میں پتھر خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں یہاں تک کہ سات سو کلو وزنی پتھر بھی پند نو سو فٹ تک موو ہو چکا ہے یہ پتھر باقاعدہ نشان چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف موو کرتے ہیں جس سے سٹون سیلنگ فینومینا بھی کہا جاتا ہے اس میسٹری کو سالف کرنے کے لیے دنیا بھر کے ریسرچرز نے کوشش کی مگر انہیں ہار ماننی پڑی بالآخر دو ہزار چودہ میں سائنستانوں نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ پتھر جس جگہ موجود ہوں وہاں رات میں پانی ہوتا ہے اور پانی رات میں برث بن جاتا ہے اور جب صبح وہ برث پگلتی ہے تو زمین انتہائی سلپری ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ زیرہ سب ہوا ملنے پر یہ پتھر اپنی جگہ سے موو کر کے آگے آ جاتے ہیں ہمیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اور نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے